بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ سے بیکنگ پروڈکٹ شیئر کر رہی ہوں جو بیسک بیکنگ کرنے والے لوگ ہیں سٹارٹ میں ان کو نہیں پتا ہے تو یہ چیزیں ہیں جو ان کو ضروری ہوں گی بیکنگ کے لیے تو چلے ون بائی ون ہم سٹارٹ کرتے ہیں کون کون سی چیزیں ہیں وہ جو ضروری ہیں سب سے تو پہلے مولڈز ضروری نہیں ہیں یہی والے لے ہیں آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے گھر سے بھی کچھ برطن یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ بریڈ کے لیے اور آپ کے پلین کیکس یا ٹی کیکس کے لیے یہ والے مولڈز یوز ہوتے ہیں وہ بڑے سائز کا تھا یہ تھوڑے چھوٹے سائز کا ہے اس میں آپ کیک بھی بیک کر سکتے ہو کچھ بھی جو بھی آپ کو دل چاہیے مولڈز بزار سے ملتے ہیں ڈیفرنٹ سٹائلز کے ڈیفرنٹ ٹائپس کے گول چکور لمبے تو یہ آپ لے لیں ایک دو تاکہ آپ کو ایزی ہو جائے اس کے بعد کپککس کے لیے یہ والا مولڈ ہے ایک میرے پاس اور اس کے علاوہ پھر کپککس کے لیے یہ میکنگ کپس بھی ملتے ہیں اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں ان کو اس میں لگایا بھی جا سکتا ہے ابھی میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے یہ اس کو اس کے اندر لگا کے اور آپ اپنا مکسچر جو کپککک کا وہ اس میں ڈال دیں اور وہ اچھے سے بہت پیاری لگتے ہیں ڈیفرنٹ کلر فل سے یہ ملتے ہیں کپس اور بنیوی چیز بہت اچھی لگتی ہے اس میں جب آپ بناتے ہیں کیک بیک یہ ہے سیلیکون کا مولڈ ہے چاکلیٹ مولڈ کہہ لیں آپ یہاں کچھ بھی آپ جیلی ویلی اس میں کر سکتے ہیں جس کام کے لیے بھی ضرورت ہو یا آپ نے چاکلیٹ کی یہ چیزیں بنانی ہے جس میں کوئی چیزیں بھرنی ہو تو وہ اس کے لیے یہ یوز ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ بیکنگ سپونز میئرنگ سپونز ہیں اور میئرنگ کپس ہیں بیکنگ میں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں کیونکہ بیکنگ ساری گیم ہی میئرمنٹس کیے اگر آپ کی میئرمنٹس غلط جاتی ہیں تو کچھ بھی آپ کا اوپر نیچے کے ایک میں ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ تھوڑی ضروری ہوتا ہے کہ آپ میئرمنٹس کو بہت دیہان سے دیکھ کے اس کے بعد اس کو چیزوں کو شامل کریں تو یہ بہت ایزی سا وی ہے یہ کپس مل جاتے ہیں اور آپ ایزی لی ان کو یوز کر سکتے ہو بجائے اس کے کہ وہ ویٹ مشین لے کے اس پہ آپ لوگ ویٹ کر کر کے چیزیں ایڈ کرو اس کے بجائے اس میئرنگ کپس کے ساتھ اور میئرنگ سپونز کے ساتھ آپ ایزی لی میئر کر سکتے ہو اپنی جو بھی چیزیں کیک میں یا بیکنگ میں آپ کی یوز ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ بڑا ایزی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ یہ کام کرنا تو یہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے پاس بیسک سی آئیٹم ہے یہ میدہ ہے فلور جس کو آپ کہتے ہیں یہ ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد یہ بیکنگ سوڈا ہے یہ ایڈ ہوتا ہے آپ کے کیک بنانے کے لیے یہ ہونا چاہیے آپ کے پاس پھر اس کے بعد بیکنگ پاودر ہے یہ تو بہت ضروری ہے یہ بھی آپ لا سکتے ہیں اس کو بھی آپ کو یوز کرنا ہوگا اس کے بعد اس کے بعد اگر آپ کو چاکلٹ کیک بنانا ہے تو کوکا پاودر ایڈ ہوتا ہے اس میں یہ بھی ایزی لی مل جاتا ہے مارکٹ سے یہ ایٹیلیانو کے جو ہیں ساری پروڈکٹس میں نے لینی ہے ابھی فیلحال تو آپ یہ لے سکتے ہیں یہ اچھی پروڈکٹس ہیں اس کے بعد یہ انسٹنٹ ییسٹ ہے اور دو ٹائپ کے ہیں میرے پاس روز مور کا بھی ہے یہ بریڈز کے لیے بنز کے لیے آپ کے یہ بہت ضروری ہے پیزا وغیرہ کی ڈو کے لیے یہ لے سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کا ایسنس جو ہوتا ہے ونیلہ ایسنس یہ آپ یوز کرتے ہیں اس کے بعد براؤن شوگر بھی کچھ ریسپیز میں ضرورت پڑتی ہے تو یہ بھی ایٹیلیانو کی ہے اور بہت اچھی ہے یہ بھی یہ آپ یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے چھوٹی چھوٹی چیزیں تاکہ آپ بیکنگ کر سکیں یہ جیلیٹن پاودر ہے کچھ چیز کیکس میں اور کچھ دوسرے کیکس میں یہ یوز ہوتا ہے یہ بھی آپ اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ کو ایزی ہو اس کے بعد یہ وپنگ کریم ہے اس کو وپ کیا جاتا ہے فروسٹنگ کے لیے کیک کے اوپر ڈیکوریشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ کلرز ڈال کے اور ڈیفرنٹ طریقے سے یہ بہت اچھی ہے یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے بعد سمبلز ہی اگر آپ نے کچھ ڈیکوریشن کرنی ہے تو یہ چوکلٹ ٹوپنگ ہے بہت ایزی وے آپ اوپر سے اس کو ڈال دیں اور بڑا اچھے سے وہ ہو جائے گا یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ کوکیز میں آپ کے چوکلٹ چپس یوز ہوتے ہیں جو یہ وائٹ چوکلٹ کے بھی ہوتے ہیں بلیک کے بھی ہوتے ہیں یہ آپ یوز کر سکتے ہیں بس یہ ہی تھوڑے سے آئٹمز تھے بیکنگ کے پروڈکس تھے جو آپ کو لینے چاہیے بیکنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگی اگر آپ نیو بیکنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو منگ لیے بدھا ہوتے ہیں بہتچین ٹر میں دیکھو ہوتے ہیں اللہ احفن vanity چاہتے ہیں چاہتے ہیں